بسم اللہ پیارے دوستوں کیا اللہ انشاءاللہ امید ہے آپ کیا روح پیس سے ہوگے دوستو آج آپ دوستوں کے لیے لائیو آئے ہیں جی مختصر سے وقت کے لیے میں نے کہا اس کو سلام دعا ہو جائے دوستوں کے ساتھ اپنے موزہ سبسکرائبر کے ساتھ جو بھی دوست جین کریں گے تمام دوستوں کو ویلکم جی خوش آمدید اور دوستو میں لائیو آج مائی کے بغیر آیا گیا ہوں تو مائی کے بھی دوبارہ سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ اچھی ہو جائے گف شاہ بباریکم السلام ورحمت اللہ جی سامی لائیو بہت شکریہ جی آج ماشاءاللہ موسم کافی بیتے رہے اس لیے ہو شکریہ سمی تو انشاءاللہ جو ہے تمام جو بھی دوست جین کریں گے تمام دوستوں کا بہت شکریہ جن دوستوں نے جان کیا ہے جو اچھے سے کومیٹ کرتے ہیں تمام دوستوں کا بہت شکریہ اور دوستو آج تھوڑا سا میں اس کو سٹینڈ میں ہی لگا لوں تو بہتر ہے تاکہ آپ کو کہ اچھے کومیٹ اچھی طرح پڑھ سکوں اور آپ کی جواب آپ دے سکیں تو اگر آواز ہی آ رہی ہے تو بس سمی بھائی لکھ دیں کہ صحیح آ رہی ہے کیونکہ میں ادھر چیک کرنے میں اگر دیر لگ جائے تو پھر اچانک سے عوام کے گلے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ویسے ہی لگے رہتے ہیں تو بہت شکریہ جی بھالاکم السلام جی عبدالکریم بھالاکم السلام رحمت اللہ جی اللہ کا شکر بھلکر خریت عرشی نیازی بھائی اچھا اچھا فیٹ آن دی بھائی اچھا بعض اقوات اس طرح ہوتا ہے کہ فیٹ نہیں بھی جاتی نا تو عرشی نیازی ہمارے یعنی لوکل سبسکرائبر ہیں سبسکرائبر ہیں تو اس وجہ سے یہ اپنی زبان میں بھی بات کرتے ہیں اور کبھی کبار میں بھی کر لیتا ہوں اپنی زبان میں بات اس لیے کہ کئی کئی میرے سبسکرائبر جو ہے فرمیشیں بھی کرتے ہیں خاص طور پہ بھی کئی آئی آئی ہوتی ہیں جن کے پاس نمبر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں بھی کبھی کبار بات کر لیا کہ لیں تو آپ اچھا اچھا لگتا ہے تو شکریہ جی ایک ٹریکٹر چینج کروایا لیں ہاں بلکل جی سمیلائی ایک ٹریکٹر اچھا آپ نے بڑھ سا پہ کی تھی تو ایک ٹریکٹر بلکل اس کا چینج اگر کروا لیں کیونکہ عورت اس کا مسئلہ بھائی جو آپ نے ویڈیو مجھے بھیجی تھی تو وہ عورت کوئی ایسا مسئلہ یعنی کہ آگے سے آپ اس کا بور بھی چیک کر لیں بور اس کا صحیح ہے لیکن بور صحیح ہوگا کیونکہ اس کا پریشر الٹا زیادہ بان رہا ہے اگر لیکن اس کا آخری حل یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ٹریکٹر تبدیل کروا لیں یا اس کا سپرنگ ٹائٹ کروا لیں پہلے اگر سپرنگ سے مسئلہ نہیں بندہ تو پھر ایک ٹریکٹر اس کا تبدیل کروا لیں نہ دلوالیں اور اس کا گعب اگر بڑھ جائے تب بھی اس طرح ہوتا ہے کہ دو گولیاں یا تین گولیاں زیادہ اگر زیادہ ڈالو تو پھر وہ گولی یعنی پلڈ کے ساتھ پیچھے نہیں آتا اس کا خول بلکہ ادھر ہی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے عبدالقریم کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا اللہ کا شکر ہے بھائی اللہ کا شکر ہے بس میرا دل کیا ہے میں نے کہا اپنے دوستوں سبسکرائبر کے ساتھ بڑا سا لائیب آ جاتے ہیں بس نماز کے ڈیم بھی قریب ہے لیکن میں نے کہا چلو پھر بھی ایک پنڈرہ بیس میٹ رہتے ہیں ادھر ایک پنچالیس پہ ہمارا ہوتا ہے جیدھر ہماری شاپ ہے تو اس وجہ سے ادھان ہوتی ہے اور دو بجے جماعت ہوتی ہے اور اس چھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں ایک چالیس پہ جماعت بھی ہوتی ہے لیکن بس میں نے کہا چلو پھوچھ دوستوں کے ساتھ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ سلام دعا ہو جائے اور چھوڑا سا والاکم سلام دادو گیمر ایکس والاکم سلام ورحمت اللہ جی ویلکم جی جائن کرنے کا بہت شکریہ جو نئے دوست ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسلح کے حوالے سے میری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہوتی ہیں میرے چینل کو بیشہ کا افسار کر کے وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اسلح کے حوالے سے ویڈیوز مختلف موجود ہیں جی ریپیرنگ یا اس کا خیال دیکھ بال کے حوالے سے تو اس حوالے سے میں اور یہاں بھی میں آتا بھی اس لیے ہوں کہ صرف اسلح کی مینٹیننس یا اس کی پارڈ کے حوالے سے کوئی مشورہ آپ نے لینا ہے پھر وہ میں دے سکتا ہوں اچھے کئی لوگ قیمتوں کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں تو قیمتوں کا بھی تک مجھے اپ ڈیٹ نئے قیمتوں کا نہیں ہے جی پرانی قیمتوں میں بتاتا ہوں تو پھر آپ پر آپ کو لگ جاتا ہے تو اس لیے قیمتوں کے بارے میں مادرت کروں گا ایڈوانس سے باگی کچھ ویسے آیا تو سلام صرف دعا سلام کے لیے آیا ہوں اپنے مدر سبسکرائبر کے لیے اور ویسے تو پوری دنیا سے بھی تمام خاص طور پر انڈین بھائی بھی آتے ہیں میرے لائی میں اور بنگلہ دیشی بھائی بھی آتے ہیں اخوانستانے والے بھائی بھی آتے ہیں اور پاکستانی بھائی بھی آتے ہیں تو تمام کا بہت شکریہ ویلکم تمام کو ویلکم جی تو یہ انڈیا سے ہیں میرے خیال میں جی کہ اب بھی ناش تیش اپیشل میرے خیال میں ہاں انڈیا سے ہیں پریٹ اپسٹل گن پرائیس پوچھ رہے ہیں وہ نئے بھائی لوکل کی تو پیتیس ہزار ہمارے ہے جی اگر آپ پاکستان سے ہیں تو انڈیا سے ہیں تو انڈیا جو امپورٹٹ ہے تو امپورٹٹ تو ادھار جو ہے دھائی لاکس اوپر ہے اور جو لوکل ہمارا ہے نا جو فیکٹرییاں تیار کرتی ہیں پرائیویٹ فیکٹرییاں دے رہے ہیں تو وہ پیتیس ہزار پہ وہاں پہ بنتا ہے اس کی ایکسپینسز علیت ہوتے ہیں یعنی کہ دیلر ہزار چالیس تک پنتالیس تک دے رہے ہوتے ہیں تو فیکٹری کا ریڈ یا پشاوار یا درہ کا ریڈ اس کا یہ ہے بھائی عبدالکریم گئی کہیں کہ ریفل میں کون سا بول اچھا ہے سب سے اچھا جو لسانس بن سکتے ہیں ان میں سب سے اچھا پر دو سب آئیس بول ہے جی لیکن اس کی گولی مہنگی ہے ساڑھے پائیس سو پائیس سو اس کا ریٹ ہوتا ہے لیکن اچھے کیا بات کریں تو سب سے اچھا وہ ہے جی ہاں سمی بھائی اگر چیمبر ہاتھ کے ساتھ باہر فینک رہا ہے اور بول فیر کے ساتھ نہیں کر رہا فیر تو پھر وہی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا ایکسٹیکٹر کا غیب زیادہ ہو گیا ہے اگر غیب زیادہ ہو جائے تو ہاتھ کے ساتھ گولیاں باہر آتی ہیں فیر کے ساتھ نہیں آتی ہیں یا زیادہ گولیاں ڈالو تو پھر فیر ہوتا ہے اور خول اندر ہی رہ جاتا ہے اور بول پیچھے سے نئی گولی کو اندر لے جاتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر تبدیل کروا لیں تو وہ زیادہ بیست ہے یا پھر اگر پہلے آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا سپرنگ تبدیل کروا لیں اس کو کہیں کہ جار کو ٹائٹ سپرنگ ڈال لیں شاید اس سے بھی مسئلہ حال ہو جائے گا اس سے نہیں ہوا تھا تو پھر ایکسٹیکٹر آپ تبدیل کروا لیں جی چودری محمود اللہ علیکم سلام و رحمت اللہ چودری محمود جی سی ایچ محمود ہے اللہ کا شکر ہے جی آپ کی دعائیں اللہ پاک آپ کو عباد رکھے خوش رہیں عباد رہیں دو سو تیس بور کہہ رہے ہیں کہ کیا پرائس ہے دو سو تیس بور لوکل میں مختلف پرائس ہوتی ہیں پچاس ہزار سے شروع ہوتی ہیں لوکل میں اگر پات کریں تو دیڑ لاکھ تک لوکل ہیں جی پچاس سے شروع ہوتی ہیں اور دیڑ لاکھ تک لوکل ہیں جو ایمپورٹڈ ہیں تو ایمپورٹڈ تو پھر ساڑھے تین چار لاکھ سے شروع ہو رہے ہیں اور گیارہ لاکھ تک جا رہے ہیں ایم فور اے وان کی اوریجنل کی پرائز ایم فور کی بھی اسی طرح ہے جس سات آٹھ لاکھ یہاں پہ تو صرف ملتی بھی ایم فور اے وان تو یعنی کہ وہی ملٹری والی مل رہی ہیں کیونکہ ایمپورٹیٹ تو جو بھی آئے گی ایم فور وہ سیمی ایٹومیٹک ہی آئے گی وہ جو ہے ادھر وہ بھی تقریبا سات لاکھ سے شروع ہو رہی ہیں ایم فور اے وان جو ہیں اور جو اریجنل ہیں اور گیارہ بارہ لاکھ تک ان کا ریٹ ہے جی ہمارے ادھر پشاوار کی مسکیٹوں میں اس کا یہ ریٹ ہوتا ہے نظام عباس کا ہے بہت شکریہ جی جہن کرنے کا سب سے پہلے بھائی ڈنگا ریشیان موزن نگٹ کو لسانس پر یوز کر سکتے ہیں نظام عباس بھائی نہیں یوز کر سکتے ہیں وہ ایلیگل ویپن ہے ایمپورٹ کے ذریعے وہ جو ویپن آئے پاکستان میں وہ لسانس پر آپ کیری گار سکتے ہیں کہ کلاشن کوپ جو ہے لسانس اس لیے بان جاتا ہے حالانگہ وہ بھی ایلیگل ہے لیکن مملوہ پور ہے لیکن وہ ایلیگل اس لیے نہیں مانا جاتا کہ ہم کو اس کی ایمپورٹ ہوئی ہے بقیدہ جو موزن نگٹ ریفل ہے اس کی بقیدہ ایمپورٹ نہیں ہوئی یہ نان کسٹم والی ہے خوانستان کے راستے سے جو آئی ہے مجاہدین والی یا وہ سویج اونین والی وہ پھر رہی ہیں تو اس وجہ سے اس کو لسانس پر اس کا بور نہیں ہو سکتا کہہ رہی ہے اس لیے بہت نگٹ جتنی بھی ریفلیں ہیں یہ بالکل غیر قانونی ہیں یعنی کہ مکمل غیر قانونی ہیں چاہے ہاتھ والے بولڈ والی ہیں یا اٹومیٹنگ میں بھی وہ ہیں لیکن وہ غیر قانونی ہیں جی ساری کیونکہ اس کی ایمپورٹ نہیں ہوئی نا بقیدہ ایمپورٹ اگر اس میں دس پندرہ بھی آ جاتی تو پھر وہ لیگل پراس ہے تو اس کا ہو جاتا اور وہ لیگل میں شمار ہوتی ہیں لیکن اس لیے نہیں ہوتی جی بہت شکریہ جی آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا میں جواب نہیں دے سکا لائیو میں ایک جگہ پہ میں نے دیا تھا آپ کو لیکن لائیو میں میں آج دوبارہ سے آپ نے جین کر لیا تو بہت شکریہ تیام حسین بہت شکریہ جی بہت شکریہ تیام حسین والاکم سلام ورحمت اللہ جی اے ٹو اے ٹو بھی بھائی پہلے ایک لکھ نوے تک آ گئی تھی جب تالہ تالہ ہمزدان میں طلبان کی حکومت آئی تھی ابھی تو وہ بھی ساڑھے تین سے اوپر چلی گئی ہے ساڑھے تین سے شروع ہوتی ہے کنڈیشن کے اطابق یوز میں ہوتی ہیں کیونکہ نئی تو ہوتی نہیں ہے نئی چاہے یہ ٹو ہے یا یہ فور ہے جو ایم سکسٹین میں ہے تو وہ بالکل ایم سکسٹین ایم فور تو بہت مہنگی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے سائز میں جو ایم سکسٹین ہے یہ ٹو ہے یہ فور ہے تو وہ بھی ساڑھے تین سے اوپر لے کر ساڑھے پانچ لاکھ تاک اس کی پرائیس ہوتی ہے مختلف جو کنڈیشن کے مطابق وہاں پہ اپنے اپنے ریٹ سب نے بنایا ہوتے ہیں کنڈیشن کے مطابق اور ریٹ مانگ رہے ہوتے ہیں نیاز انٹرٹینمنٹ بھائی کہہ رہے ہیں ساتھ پہ شتر ڈرام پاک میٹ کیوں نہیں بناتے اس پر کسی نے توجہ نہیں دیا حالانکہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے اور جب مگزینوں والا کام زیادہ مشکل تھا لیکن اس کا پلانٹ کسی نے بھی نہیں لگایا حالانکہ مگزینوں والا ان کو فلکل چاہیے تھا کہ وہ درام بناتے وہ شیف بنا رہے ہیں خالی اندر اس کے مگزین کھڑی ہوتی ہے درام والا دو سو تیز کا بنایا ہے انہوں نے لوکل دو سو تیز کا لوکل بنایا اور بہت ہی کمیاب ہے وہ لوکل دو سو تیز کا جو انہوں نے بنایا ہے لیکن پچھتر ڈرام پاکستان جو کلاشن کوف والا ہے یہ انہوں نے نہیں بنایا حالانکہ بنانا چاہیے تھا اور بکتا بھی بہت اور اس کی لازمی بات ہے اگر پچھتر نہیں تو پچاس تو اٹھاتا ان کو بنانا چاہیے تھا ویسے لیکن انہوں نے نہیں بنایا لیکن اس کا میکنزم بھی اتنا مشکل نہیں ہے بن سکتا ہے لیکن انہوں نے بس کسی نہیں اس بات پر توجہ ہی نہیں دی بن سکتا تھا ویسے سامی لائف کریں کہ آپ کے مشورے سے پہلے سپرینگ چینج کرتا ہاں بالکل جب سپرینگ بھائی چینج کر لیں سمجھ لائے بھائی پہلے سپرینگ ٹائٹ کر کے اس کو کہے ڈالیں نایاج وہ پہلے سپرینگ سے دو تین کڑیاں بڑا ہو سائز میں وہ ڈالیں اگر اس سے مسئلہ حال ہو جائے ٹھیک ہے نہ ہوگی تو پورا ایکسٹیکٹر تبدیل کر لیں یہی مسئلہ ہو سکتا ہے یا پھر ایک اور مشہورہ بھی ہے وہ اگر بولڈ لیکن وہ بھی وہی بس لائے بولڈ سپرینگ بولڈ کا بڑا سپرینگ بھی اگر چھوٹا ہو بائی از اوقات کریگر حضرات ہوتے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں سپرینگ ان کو کئی کو سمجھ نہیں ہوتی پریشر زیادہ ہو تو جو ہے پھر نہیں کاٹنا پڑتا ہے کام ہو پریشر تو پھر کاٹنا پڑتا ہے پریشر اگر پسٹل کام بنا رہا ہو تو دو تین کڑیاں کاٹ لیتے ہیں تو کئی کریگر پریشر زیادہ بھی بنا رہا ہو تو تکے میں کاٹ لیتے ہیں تو اگر سپرینگ تو کہیں بولڈ کا اس نے نہیں کاٹا اگر سپرینگ کاٹا ہے تو پھر بڑا بولڈ والا جو مین سپرینگ ہوتا ہے بولڈ سلائیڈ والا وہ بھی نیا ڈال لیں تو اس سے وہ بھی اگر چھوٹا ہو جائے تو خوال اندر رہ جائے یعنی اس کے بہت سالے معاملات ہوتے ہیں لیکن جو آپ نے دیکھا بھیجی ہے مجھے پکس تو وہ یہی ہے کہ اس کے ایکسٹریکٹر میں زیادہ پرابرم لگ رہا ہے اگر سپرینگ اس کا کاٹا ہے آپ کو پتہ ہوگا چھوٹا کیا ہے کرگار نے تو پھر سپرینگ بھی نیا ڈال لیں اس کو کہیں ڈال کے چیک کر لے گا فیرگار کو اس خراب نہیں ہوتا پھر نکال لے گا اگر مسئلہ اس سے صحیح نہیں ہوگا تو کیونکہ ایک دو فیر جتین فیر کرنے سے سپرینگ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا پھر دوبارہ وہ آپ اپنے والا ڈال لے گا تو اس لیے ہو کرگار کو یہ کہنا کہ نیا سپرینگ پڑا ہے تو وہ بھی ڈال کے اس میں چیک کر لے اگر دونوں سپرینگ ایک سٹیکٹر کر تو چلو پڑا رہے گا وہ کٹ جاتا ہے لیکن بڑا سپرینگ پورا ڈالنا ہے اس کو کہہ اس کے بعد یہ جی حسن خان کہتے ہیں کہ تیس بور ریشن کہاں سے ریشن یوز میں آتے ہیں اوریجنل تیس بور ریشن آ نہیں رہا جی یعنی کہ پرانے جو ہیں مرکیٹ انہیں کیا ہے نیو نائنے میں بغیر آ رہے ہیں تیس بور نیو نہیں آ رہے جی تو پرانا جو ہے جو ہے جوز میں درہ سے مل جاتے ہیں لیکن بہت مہنگی ہیں جی درہ سے جو ملتے ہیں وہ نوے ہزار لاکھ ایک لاکھ دس جن کنڈیشن کے مطابق ہوتے ہیں دیر لاکھ دو لاکھ تک بھی ہیں اور بہت شوق کیا جاتا ہے اس کا تو ستیس کی لوکل بولی نیازی انٹرٹینمنٹ کہہ رہے ہیں کہ جی بولی ملتی ہے کیا لوکل ہاں لوکل ابھی ہے بنائی ہیں ایک دو بندوں نے لیکن وہ نقام ہے بالکل ایک دو بندوں نے بنائی ہیں اصل میں لوکل گولی اس کی اوریجنل بھی نقام ہے گولی پھر لوکل تو اور نقام ہوگی لاہ بھی بات ہے اوریجنل بھی مسئلہ اکثر کرتی ہے واہ فیکٹری والی بھی کرتی ہے مسئلہ لوکل ریفلوں میں خاص طور پر چاچہ اس کی از ریشین کہہ رہے ہیں جی حسن خان کے حسام خان سوری بھئی اچھا لسانس بن سکتا ہے وہ ایک فورٹی سیون والی لسانس پہ لگ سکتی ہے چار سکتی ہے جی وہ ممنوع بور تو اس کا ممنوع ہی ہے نا ایک فورٹی سیون والی لسانس پہ چار سکتی ہے ممنوع بور والے پر فی بی بور کا لسانس اس کے لیے بنے گا ابھی ناش افیجل کہہ رہے ہیں کہ پسٹل ویو کرو سکتا نہیں یہاں پہ تو لائیو میں تو فوراں سٹرائک آ جاتی ہے اور فوراں ریبو ہو جاتی ہے ویڈیو بھی نا ایک غلطی ایک دبا میں نے کی تھی بھائی ابھی ناش بھائی لائیو میں یوٹیوب کی پاس اپنی اپنی پلیسی ہوتی ہے یوٹیوب کی پلیسی ہے لائیو میں آپ نمبر نہیں بتا سکتے لائیو میں آپ جو ہے اپنے وہ جو بلکہ میں نے تو یہ بھی پڑھائے کہ وہ جو ہے نا اس کا آپ سکرین شارٹ بھی اپنا یوٹیوب کا نہیں لگا سکتے دکھا سکتے لائیو میں سکرین شارٹ موبیل پہ وہ اپنی چینل کا سہنی کہ مختلف پلیسیز ہیں اس کے مطابق یہ لائیو میں میں نے ایک دور گن دکھا دی تھی وہ فوراں ریبو بھی ہو گئی تھی اور ویلیشن بھی آ گئی لائیو میں نہ پارٹس رکھا سکتے ہیں نا بھائی جان اریجنل نورنکو تیس بور اول مادل انیس سو ساٹھ کیا اریجنل بھی بہت مہنگی ہیں نیو سے زیادہ مہنگی ہیں جو اریجنل یہ جو پرانے مادل ہیں انیس سو ساٹھ ہیں یا سکسی سکس ہیں وہ بلکل جو ہے ان کی قیمت نیو سے بہت زیادہ ہے وہاں پہ اس مرکیر کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ چلتے ہیں اور بہت زیادہ اور وہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوکل گولی ہیں بھی صحیح چلاتے ہیں جو نئے آ رہے ہیں یہ لوکل گولی یہ زیادہ زیادہ پانچ دس تک چلتے ہیں اس کے بعد یہ بس پارک ہو جاتے ہیں یعنی لوکل پر نہیں چلتے لیکن ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لوکل پر چلاتے ہیں اور انگلی دونوں چلاتے ہیں یعنی بہت مضبوط مادل اور جو دوستو میرے خیال میں ہمارا روڈ پر کام لگا ہوا ہے شاید اس وجہ سے شاید میرے خیال میں سگنل میں نیٹ ہے دوسرا لگا ہوا ہے میرا فائپر والا کچھ پرابلم آ رہا ہے تو مادرہ میرے شار میں تھوڑا بہت پارکنگ ہو رہی ہے وائر میں نظام آباس بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نائن ایم ایم کا لسانس ہے ایم پی فائیب کون سے بہتر ہوگی پارا ایک لگ بھی دار ہاں آپ ایم پی فائیب سیگا نائن بھی آ رہی ہے ایک ریشین سیگا نائن وہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں سیگا نائن ایم ایم کی ایم پی فائیب بھی دیزائم بھی ہوتی ہے یہ بھی لے سکتے ہیں واہ فیکٹری والے لیکن وہ سیمی آٹومیٹک آپ اس پہ کری کر سکتے ہیں آٹومیٹک ویسے قانونان نہیں کر سکتے کئی لوگوں نے چڑھائی ہوئی ہیں لیکن ویسے قانونان صرف بریسٹ کے بغیر والی یعنی سیمی آٹومیٹک آپ اس پہ رکھ سکتے ہیں آئی جہاں ایک فورٹی سیون کہہ رہے ہیں بہت شکریہ جی سب سے پہلے آچہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیرل کی پرائز ٹائپ ٹو پوری بیرل تو چالیس ہزار تک رہے ہیں اس کا ریٹ ہے جی پوری بیرل اگر آپ کر رہے ہیں تیس بور کہہ رہے ہیں تو تیس بور میں تھارہ ہزار تک وہ جو کٹ کے بناتے ہیں تیس بور کی وہ ہے جی اس کے بعد ہے جی ابھی ناش ویجل کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس دیسی گن ہے آپ کے پاس کیا ہے دیسی گن بلکل ابھی ناش دیش افیشل بلکل دیسی گن ہمارے پاس ہی دیسی ہیں اپنی لوکل یعنی بنی ہوئی دیسی ہم کہتے ہیں جو اپنے علاقے میں بنتی ہے لوکل تو دیسی دیسی ہے اس کا اثیر ہے پوری بیائر ہی ہے جو ہ diets dreams اس کو چاہیے ٹرکی ہے چینہ سر ہی انگلیش ہی اپنی دبان میں خ company allow کہے دیس ہی اس وجہ سے جو لوگ کلمہ رہی ہیں تو وہ دیسی کہتے ہیں اس کو ہم چاہے وہ واہ فیکٹوری کی ہو تو وہ بھی دیسی ہے چاہے وہ پشاور فیکٹوری کوئی ہیں وہ بھی دیسی ہیں دیسی کی مراد ہے دیس والی اپنے دیس والی تو بھائی کہتے ہیں جی ویس گوریا بھائی جانتی اس بور ہے وہ ایک پیر کے پیچھے آٹو پہ رکھ جاتا ہے اگر ایک پیر کے پیر رکھتا ہے اس کا سائیڈ والا لاکھ تبدیل کریں لاکھ اگر لاکھ سیفتی پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر لاکھ جو پتری ہوتی ہے دو واہ سائیڈ ایک سائیڈ پہ نا لاکھ وہ اگر ڈھیلا ہو جائے تو اس وجہ سے بھی لاکھ ہو جاتا ہے پیسٹل پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے فیر کے بعد کیوں کہ وہ ڈھیلا یا وہ کئی لوگوں نے الٹا ڈالا ہوتا ہے تو یہ بھی دیکھ لیں میں ایک سب میرے پاس کیس آتے ہیں انہوں نے یعنی آگے سے پیچھے کی طرف ڈالا ہوتا ہے انہوں نے یہ غلط ہے پیچھے سے یعنی آگے کی طرف اس طرح ڈالتے ہیں اس کو جو سائیڈ والا لاکھ ہے یہ اس کی ڈریکشن آپ چیک کر لیں کہیں آپ نے یہ غلط تو نہیں ڈالا ہوں یعنی آپ اپنی طرف مو کر کے جیس طرح پسٹل پکڑیں گے تو لاکھ کا مو اپنی طرف تو نہیں ہے دائیں سائیڈ والا جو چھوٹے پتری ہوتی ہے دو مو والی وہ اپنی طرف مو نہیں ہونا چاہیے بلکہ جس طرح گولی نکلتی ہے اس طرح مو ہونا چاہیے اس کا یہ آپ چیک کر لیں نا عبید ہے یہ فارٹ اس کا آپ کا حل ہو جائے گا بہین تیری میرے خیال میں آپ نے وہ لاکھ غلط لگائے ہوگا کیونکہ اکثر لوگ میرے پاس جو کیس آتے ہیں وہ غلط ہی لگایا ہوتا ہے نا ابھی ناش کریں کہ سب سے پاور فل پسٹل گان میں نیم کیا ہے چھوٹے اتحاروں میں سب سے پاور فل کی بات کریں سپیڈ اور کی تو وہ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ تیس بور ہی ہے لوگ جو چھوٹے پسٹلوں میں ہے جو ہمارے سمی اٹرمیٹرک پسٹل ہے جتنے میں جائیں نائن ایم ایم اور تیس بور کی گرہ بات کریں تو تیس بور زیادہ ہے جی تی تی سیٹی جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ پریشر ہے اس کا نائن ایم ایم سے تو باقی اور تو بہت سارے ہیں پسٹل لیکن ان کی گولیاں بھی بڑی بڑی ہیں لیکن یہ جو نارمل ہیں بہت ان میں تیس بور اور نائن ایم میں تیس بور کی زیادہ ہے پریشر اس کا زیادہ ہے پاور فل آئی ہیں زیادہ باقی چاہتا کہہ رہے ہیں حسام خان کریں کہ کوئی ناغ پڑھائے ہوئے نہیں ناغ نہیں آج کل ناغ ختم ہو گئے ہیں بھئی ناغ بالکل ختم ہو گئے ہیں حسام خان تیس گونڈل کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک کے ٹائپ ٹو میں ڈالنی ہے اچھی بیرل کی پرائز کیا ہے نہیں ٹائپ ٹو سے مرا لوکل لگ رہا ہے آپ کی تو پھر لوکل میں اچھا وہ اریجنال بیرل وہ اریجنال ایک اس پورٹی سیون کی تو کم از کم چالیس ہزار کی ہے بھئی اریجنال بیرل جو آپ کہہ رہے ہیں نیچے پہ اریجنال بھی آپ میں لیکھ دیا تو اریجنال تو چالیس ہزار کی ہے کم سے کم آج کا ریٹ ہو گئے ہیں لیکن کسی دور میں یہ پندرہ ہزار کی ملتی تھی یعنی ریٹ ابھی بہت بہت اوپر چلے گئے ہیں پاکستان کی کرنسی ڈاؤن ہو گئی ہے نا اس وجہ سے بہت اوپر چلے گئے ہیں ہر چیز کرے ہیں ابھی دیکھ میں ایک دن یوٹیوبر بھائی ہیں ہمارے وہ بلاک کر رہے ہیں ایسے جمع کشبیر میں گاڑیوں پہ تو جو کیا جو گاڑی ہے ایدھر ساٹھ لاک میں مل رہی ہے کیا والی وہ جو لینڈ کروزر ٹائپ بنی ہوئی وہاں پہ وہ ساڑھے ساٹھ اور آٹھ لاکھ ہی مل رہی تھی انڈیا میں تو یہ جو ہے نا ہمارے ملک کی کرنسی اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے اس وجہ سے جہاں پہ خاص طور پہ امپورٹے رسلا تو اور مہنگا ہو گیا نا دیسی کٹا ہے آپ کے پاس کہہ رہے ہیں ابھی ناش کے دیسی کٹا تو دیسی یہ سارے کٹے دیسی ہیں کٹا آپ کہہ دے ہیں اصل میں بارہ بور ہمارے بس کٹا میں بنتا ہے وہ بھی بنتا ہے 303 میں بھی بنتا ہے لیکن ابھی نہیں بنتا پہلے بنتے تھے ابھی صرف یہ بھی دیسی تیس بور اور دیسی ہی ہیں ہمارے لیکن وہ جو دیسی کٹا کیا بات کر رہے ہیں نا وہ ابھی بننے ادھر باندھ ہو گئے ہیں جی پرانے کئی لوگوں کے پاس ہیں وہ اس میں ایک میں 303 جو گلٹی بھی کہتے تھے اس کو ایک گولی جو دلتی تھی وہ 303 والی گولی بھی دلتی تھی ایک پتہ سا دیسی کٹا اور ایک بارہ بور والا بھی ہوتا تھا دیسی کٹا تو وہ ابھی نہیں بنتا ہے جی پرانے دور میں بنتے تھے ہر فیر کے بعد اسے کی طرح پیس گوریا بھائی کہتے ہیں ہاں بالکل دیکھ لیں نا اس کا لاکھ دیکھ لیں چیک کالیں وہ آپ نے پیچھے کی طرح مو کر کے تو اس کی نہیں لگایا ہوئے یہ میں یہی تو کہہ رہا تھا آپ کو بہت گوریا بھائی تو اگر اگر اس نے آپ نے صحیح لگایا ہوئے پیچھے سے آگے کی طرح اس طرح مو کر کے پھر تو پھر بھی مسئلہ کر رہا ہے تو پھر اس کا وہی لاکھ جو ہے سائٹ والا وہ تبدیل کر لیں اگر لاکھ ہو رہا ہے تو ہوگا لاکھ رسکینا یہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹریکٹر کا سپرنگ بھی کمزور ہو جائے تب بھی یعنی کہ گولی چیمر کے اندر ہی رہے جاتی ہے اور بولڈ پیچھے آ جاتا ہے نئی گولی کو ٹکا اس طرح دے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ جو کریں ہر خیر کے بعد اگر لاکھ ہو جاتا ہے پیچھے تو لاکھ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا لاکھ الٹا چڑا ہوتا ہے اگر پیچھے کی طرح مو کر کے چڑا ہوتا ہے کئی لوگوں نے یہ لگایا ہوتا ہے تو وہ آپ پیچھے سے آگے کی طرح مو کر کے طرح لگائیں گے اس کو تو انشاءاللہ وہ کو آپ کا مسلم بھی اتحال ہو جائے گا یہ میں پنجاب سے ہوں جی میاں والی سے میاں والی پنجاب آدان ابھی ناشو بیشل بھائی پاکستان سے میں میاں والی سے ہوں تو آپ اگر انڈیا ہیں تو انڈیا میں میاں والی نگر بھی ہے ہمارے میاں والی کی جو ہماری کمیونٹی ہے جو غیر مسلم کمیونٹی اس وقت سوڑ کے گئی تھی نا وہ ابھی بھی ہماری زبان بولتے ہیں اور ان کی کئی دفعہ علاق آئے ہوئے ہوتے ہیں میاں والی نگر علاقہ ہے میرے خیال میں ان کا وہ پھر ہماری بلکر ہماری زبان ہی بولتے ہیں جس طرح ہم میاں والی میں لوکل زبان بولتے ہیں نا اسی طرح اچھا بھائی کہہ رہے ہیں عبدالکریم کی پسٹل لینا ہے کون سا اچھا نائن ایم ایم یا تیس بور یا بیستر تو تیس بور ہے جی میکنزم میں تیس بور کا زیادہ کم جاب ہے نائن ایم ایم کی جسبت اگر لوکل لیں تو تیس بور میں تو زیادہ آپ کروں گا کہ تیس بور لیں لوکل میں نائن ایم ایم سے تیس بور زیادہ اچھا ہے بیسے بھی اچھا ہے لیکن لوکل میں تو پھر بھی نائن ایم ایم کا مشروع میں نہیں دوں گا کیونکہ تیس بور کا جو میکنزم ہے سسٹم ہے وہ اچھا ہے نائن ایم ایم سے بیسے پریشر بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے اس لئے نائن ایم تیس بور زیادہ بیست ہے جی دوسرا تیس بور ہر جگہ سے ریپیئر بھی ہو جاتا ہے نائن ایم ایم جتنے بھی مارٹل ہیں ہر جگہ سے ریپیئر نہیں ہوتی جی اب میں اپنے ذلے کی بات کروں تو ہمارے ذلہ میں ایک کرگہ رہا رہا ہے اور ایک میں ہوں جو نائن ایم ایم ریپیئر کرتا ہوں بلکہ میں بھی کچھ مارٹل ہیں جن کو واپس بیجھا دوں کال ایک بند آیا ہے ترکی کا کوئی نائے مارٹل نے اٹھایا ہوا تھا اس کا خراب ہو گیا تو میں نے اس کو واپس بیجھ دیا میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں ہے جب جس چیز کی تو میں کیسے تو یہی میں مشورہ اس لیے دے رہا ہوں ہر واقعے کبھی بھی نائے مارٹل پسٹل آپ نہ لیں فرانے جو چل رہے ہیں وہ لیں وہ زیادہ بہتر ہیں آپ کے لیے کبھی بھی خراب ہوں گے تو فران ہی آپ کو ریپیئر ہو جائیں گے اور جو نائے مارٹل ہیں جس طرح ترکی کے نائے مارٹل آ رہے ہیں ریشین نائے مارٹل آ رہے ہیں اس کے علاوہ نائے مارٹل آ رہے ہیں تو وہ اس سے گریز کیا کریں دکندار تو طریفیں کار دیتے ہیں اور طریفیں کار کے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا مارٹل نائے آیا ہے ویٹ محل کے آئے جی ہے وہ یعنی طریفیں کار کے دے دیتے ہیں لیکن جب بھی وہ خراب ہوگا آپ کو آ کہیں سے بھی ریپیئر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جو ہے نا کسی کوئی علم بھی نہیں ہے ان کے بارے میں کئی دفعہ ہم کھول بھی نہیں سکتے جو نائے مارٹل ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا میکنزم کیسا ہے کھلتا کہاں سے ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہی بات ہے جس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے جب جو نائے مارٹل آتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم سیکھے نہیں ہوں ان کے بارے میں تو اس وجہ سے پاکستان میں لوکل اگر جو بھی پسٹل ہیں پرانے مارٹل جترے میں بھی چاہ رہے ہیں وہ لینے چاہیے میں اپنے سبسکیبر کو خاص طور پر جو میرے علاق دیکھتے ہیں یا لائف دیکھتے ہیں تو ان کو میں یہی مشروع دوں گا کہ پرانے مارٹل جترے میں دیس بور زگانہ یا بریٹا یا گلاک میں بھی کئی پارٹس بھی ابھی کہیں کہیں اویلیبل ہو گئے ہیں بنا زگانہ یا بریٹا ہے یا تیس بور سادہ ہے تیٹی ڈیزائن میں جی اس کے پارٹس ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ سے ریپیئر بھی ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے یہ اس یوز کیا کریں تاکہ آپ کو کبھی خراب بھی ہو جائے گا خراب تو کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ایک ایمپورٹنٹ خراب نہیں ہوتے ہوتے ہیں جی ابھی اس دوست کا نیا تھا خراب ہوئے تھا وہ آیا ہے میرے پاس میں نے ان کو کہا کسی اور کے پاس چلے جو انہیں کہا میں میاں والی میں دو کر گیا رہا ہوں سے اور سے ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں تو جو میرے دلے میں کر گیا رہا ہوں اس وجہ سے نہیں نہیں سائیڈ والی پتری ہے ویس گوریا بھائی ویس سائیڈ والی پتری آپ چینج کریں خالی جو پتری ہوتی ہے وہ پہلے تو دیکھیں کہ اس کا مو پیچھے کی طرف تو نہیں ہے اگر پیچھے کی طرف ہے تو وہ پتری آپ کے ٹھیک ہوگی آگے کی طرف کر کے دوبارہ تیسٹ کریں امید ہے سیٹ ہو جائے گا اگر آگے کی طرف ہے تو پھر بھی مسئلہ کر رہا ہے تو پھر وہ پتری نئی ڈالیں جس کا مو تھوڑا کلوز ہو یعنی مو اس طرح کھل جاتا ہے نا جو کلوز مو ہو جس کا وہ پتری ڈالیں کہ لاکھ سائیڈ والا خالی پتری تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ سوگونڈل کہہ رہے ہیں کہ جی پوری چالی چالیس میں نہیں نہیں وہاں کا ریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں پشاور کا چالیس میں مل جاتی ہے بھائی ہاں آپ ایکسپینسز اس کے اگر وہ آپ کو ڈازہ ہوگا یا آپ کو زیادہ ریڈ بتا رہا ہوں گا غلط بہنی تمہار نہیں سکتا تو یہ ہے کہ چالیس کا وہاں کا ریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں پشاور یا درہ دمخیل کا ریڈ یہی ہے اس سے آگے اگر آپ کو پہنچانے کا کیوں کو ایکسپینسز ہوتے ہیں تو وہ قیمت کے مطابق ہوتے ہیں ایکسپینسز لیکن وہ بھی نالی کے ایکسپینسز میرے خیال میں تو آہ تقریباً آپ کے آئیں گے چالیس میں ہاں تقریباً دس ہزار ایکسپینسز اس کے میرے خیال میں لیتے ہیں قیمت کے حساب سے جو پڑھیں گے آپ پہ تقریباً وہاں پہ دس ہزار یا بارہ ہزار تقریباً جو پہنچانے کا خطہ ہوتا ہے تو باقی فٹنگ کا اپنی مزدوری ہوتی ہے بھئی یہ میں آپ کو صرف بیرل کی فٹنگ کی مزدوری خالی جو ہے چار ہزار ہے اس کی نئی ڈریفل جو ہے نئی بیرل کی فٹنگ کی مزدوری چار ہزار روپے آ ہے صرف شاید وہ ساری چیزیں ملا کے آپ کو بتا رہا ہو شاید یہ ہو سکتے لیکن پھر بھی آپ کو بزیادہ بتا رہا ہے کیونکہ اگر وہ بھی اس میں پلس کریں تو کم بنتے ہیں تو وہ اپنا پرافٹ بھی ساتھ رکھ رہا ہوگا شاید میں نے تو اوریجنل لیٹ آپ کو بتایا ہے تو وہ بیرل میں بھی شاید پرافٹ رکھ رہا ہے اور اپنی مزدوری بھی ساتھ مزدوری جو فٹنگ کی ہے وہ چار ہزار روپے آ ہے جی کم سے کم ہم جو لیتے ہیں چار ہزار روپے آ مزدوری ہے کم کم سے کم چھ ہزار بھی کئی کری کر لیتے ہیں لیکن کم سے کم چار ہزار مزدوری ہے خالی اس کی فٹنگ کی اچھا باقی کہہ رہے ہیں کہ نظام عباس کے بھائی کٹا انڈین ایک اور دوسرے والا پسٹل کو کہتے ہیں مجھے پتا ہے بھائی پتا ہے بارہ بور میں بھی تھی ہے اور وہ بھی ہے کٹا وہ بھی ہے ہمارے پاس ابھی بھی کئی لوگوں نے ادھر بھی رکھے ہوئے ہیں گلٹی پسٹل اس کو کہتے تھے وہ بھی کٹا کہتے تھے اس کو بھی وہ اس میں ایک گولی دلتی ہے اس کو کٹا کہتے ہیں ہمارے ساتھ کابات والے لوگ گٹا کہتے ہیں گٹا ہمارے پاس کئی مہمان آتے رہتے ہیں ہمارے جو ہاری ہیں نا تو وہ بیلوں کا کربار کرتے ہیں جو ہمارے زمینوں پر کاشٹ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس آئے ہوتے ہیں ممان تو وہ گٹا کہتے ہیں جی اس کو بارہ بار پسٹل گٹا تو اس لیے وہ گٹا بھی کہتے ہیں گٹا بھی کہتے ہیں سنگل جو ہاش والا تیسی پسٹل ہوتا ہے جس میں ایک گولی کئی لوگ لے آتے ہیں پھر میں نے کہتا ہوں کہ یہ پرانا بہالہ اس کو اپنے گھر میں ہی رکھیں کیونکہ ادھر پولہ سانس پیچار نہیں رکھتا اور ادھر ویسے بھی ہمارے پاس سپیر پارٹ ہوتا بھی نہیں ہے ہمارے پاس نئے مارڈل کے سپیر پارٹ جو ہوتے ہیں لوکل وہ ہوتے ہیں جس طرح تیس بور نائن ایم ایم اور یا دوستو بائیس تیس بور یا چوالیس بور یا اس طرح تو اسی وجہ سے مجھے سمجھ ہے بھائی نظام عباس تو گٹا کہتے ہیں کٹا کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں اب ایس گوریاں کہہ رہے ہیں کہ سائٹ والی پتری چینج کرنی ہے ہافہ سائٹ والی پتری نظام عباس بھائی جان میکروب آرٹ شارٹ کول کی پر ہے میکروب جی اوریجنل جو ہے میکروب اسی طرح کی قیمت ہے وہاں پہ جو ریٹ اس کا تھا میں نے کیونکہ میں نے اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک میں نے نیا ریٹ کیونکہ میں گیا نہیں ہوں پہلے اس کا ریٹ تھا وہاں پہ پنچالیس سے شروع ہو رہا تھا اور اس کا سی ہزار تک ریٹ تھا پہلے ابھی نہیں پتا کیوں گا ابھی اور بھی بڑھ گئے ہوگا رکیناً اس کا ریٹ اس کا ریٹ کم از کم نویس اوپر ہوگا نویس ہزار سے لے کر دیڑھ لاکھ تک ہو کا ریٹ اس کا آج کل میرا اندازہ جو ہے اندازہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ آج گلد بہت ریٹ اوپر چلے گئے ہیں تمام چیزوں کے جس حوالے سے نا پہلے جو بیرل ابھی بھائی پوچھ رہے تھے پہلے یہ بیرل سولہ آزار اٹھارہ آزار کی پھر پچیز آزار کی ملتی تھی اور ابھی چالیس آزار کی ہوگی یہ بہاں پہ جی کلاشن کوف کی جو بیرل ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نائن ام ایم بریٹا کی مگزین کتنے کی ہے اوریجنل تو یار یوسف علی بھائی پوچھ رہے ہیں تو یوسف علی جو ہے آپ کو میں بتاؤں کہ مگزین جو نائن ام ایم کی لوکل بھی دو آزار کی ملتی ہے اور جو اوریجنل ہے وہ کم از کم آٹھ نوہزار کی میکر میں مل رہی ہے آج کال پیشاور سے اوریجنل لوکل وہاں پہ بھی ہماری نصبہ زیادہ سستی ہے تھوڑی وہاں پہ وہاں پہ بارہ تیرہ سو کے بھی مل جائیں گے اچھی گوالٹی والی تیرہ سو سے پندرہ سو کے درمیان تقریب ہے اور وہاں پہ بالکل لوکلاس بھی ہوتی ہیں جو پانچے سو بھی مل جاتی ہیں تو بھائی انشاءاللہ ابھی دیکھیں میں تھوڑا پیسے بھی میں نے کہا تمام دوستوں کے ساتھ لائی پی آ جاتے ہیں اور تھوڑا سلام دعا بھی ہو جائے گی اور گیاب شب بھی ہو جائے گی تو ٹیم بھی گزا جائے گا اب دیکھیں ہاتھا گھنٹا ہو گیا ہے تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اچھے اچھے کومٹ کیے اور سوالوں کا جواب میرا فرق بنتا ہے اگر کسی کا رہ گیا تو میں معذرت چاہوں گا کیونکہ باز خات جو سلائیڈ فوراں اوپر جاتی ہے جب راشت زیادہ ہو جاتا ہے باکس میں تو کبھی کبھار کوئی کومٹ میں اس بھی ہو جاتا ہے میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں ہر بندے کا جواب جوں اور کوشش یہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ لائی میں کبھی کبھار آپ دوستوں کے ساتھ آتے رہیں گے اجازت چاہوں گا نماز کا تیم ہوا چاہتا ہے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ